پاکستان کے پور دگج کپتان انزمام الحق نے ایک ایسی ٹیم کا ذمہ سنبھالا ہے جو بلکل نئی ہے لیکن ٹرکٹ جیسے کھیل میں نئی ٹیم ہونے کے باوجود انہوں نے بڑے بڑے ٹیموں کو پٹکنی دے کر کے خود کو ثابت کیا ہے اور اس کی کوچنگ کا ذمہ سنبھال رہے ہیں انزمام الحق اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے تیاری کے بارے میں پوچھتے ہیں انزمام بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ورڈ انڈیا پر سب سے پہلے تو اور بہت ادود بدھائی کس طریقے سے آپ نے آپ کی ٹیم نے نامی بیعو کو ہرایا ہے ان لڑکوں کے بارے میں سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ شہزاد کا شتاک اس کے بعد نبی کی شاندار گندبازی کس طرح سے آنکھتے ہیں اپنی ٹیم کے پرفارمنس کو نہیں اچھا لڑکا نے کافی محنت کی ہے اچھی پرفارمنس دیئے اور ایز ایک ہوج میں امید کرتا ہوں کہ یہ کنٹینیو رہے گی اور ہم جتنا ہارڈ ورک کریں گے اور اتنی اچھی ہماری پرفارمنس ہوگی تو ا لڑکوں نے پچھلے پانچ مہینے سے محنت کر رہے تھے لڑکوں نے کافی ہارڈ ور کیا ہے جس کا تھوڑا سا ریزلٹ اینا لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹیم ہے نا اچھا پرفارمنس کر رہی ہے لڑکیں محنت کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے آپ جب بلے باز تھے تو بہت اپنے بلے بازی کو انجوائے کیا آپ نے اور اس کے بعد دنیا بھر کے گینبازوں کو پریشان کیا کوچنگ کو لے کر آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اور کیا فرق دکھتا ہے بلے بازی یا کیپٹینسی یا پھر کوچنگ میں دیکھیں کوچنگ ہے نا ایز ایڈیفرنٹ تھوڑی سی چیز ہے ڈیفرنٹ گیم ہے کہ جس طرح میں بیٹس من تھا کہ آپ کو اپنی پرفارمنس دیکھنی ہوتی تھی کیپٹن سی میں تھوڑی سی دوسری چیزیں یہاں آپ کو ساروں کی پرفارمنس دیکھنی ہوتی ہے پلین کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں تو پریکٹس رینج کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اگر آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں اگر آپ اس کو کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ آپ کو لیے بڑی اچھی ہے ورنہ ادروائز یہ ایک ٹف کام ہے اور کوچنگ کا پیر جو آپ کا ہے افغانستان کے لیے جس میں منوچ پرباکر بھی ہیں آپ بھی ہیں پیر کی طور پر آپ کوچنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کے لیے اور گندبازی میں آپ اپنی ٹیم کو جس طرح اس سے کوچ کر رہے ہیں منوچ پرباکر اس کو آپ کیسے آگ دے ہیں نہیں اچھے اب بڑا اچھا ہے کیونکہ جتنا ایکسپیرینس ہے ان کے ایکسپیرینس سے لڑکوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو گرونڈ میں دکھا بھی ہوگا اس چیز کا تو بڑی زبردست چیز ہے تو میں پہلے بھی ایک چیز کہی تھی انڈیا اور پاکستان کسی فارمیٹ پر نہیں کھیل رہے لیکن اگمانستان میں انڈیا اور پاکستان دونے ایک فارمیٹ پر کھیل رہے ہیں چلیے ورلڈ کپ میں جس طریقے سے ویسٹ انڈیز کو ہرائیا جو چیمپن بنی تھی ایسو سیٹ دیشوں میں افغانستان کی ٹیم کو آپ کہاں آکھنے کیونکہ اومان نامی بیاب بہت سارے ایسو سیٹ کنٹریز ہیں اس میں افغانستان نے بہت زبردست پر فارمیٹ دی ان ایسو سیٹ کنٹریز میں آپ افغانستان کو کہاں دیکھیں اچھی پر فارمیٹ دی ہے کیونکہ پچھلے پانچ مہینے سے افغانستان بڑا اچھا کھیل رہا ہے لیکن ابھی ہم کسی کو اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر رہے ہیں ہم کسی سے اچھے ہیں یا کوئی ہمارے سے برا ہے یہ مسلسل ایک ہارڈ ورک ہے اگر آپ ہارڈ ورک مسلسل کریں گے تو آپ اوپر جاتے رہیں گے جہاں بھی آپ اس کو چھوڑیں گے تو واپسی نیچے آجیں گے ایک دفعہ کینیا بھی یہ گا ورلڈ کپ کا سائن فائنل کھیل گیا تھا اگر وہیں آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں یہاں پہنچ گیا تو ختم ہو گیا کھیل تو نہیں ہے یہ مسلسل ہارڈ ورک ہے اچھا ہے کہ لڑکوں نے پرفارمیٹ دی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے جو ہماری ہیں ٹیمیں ان سے بہتر ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ہارڈ ورک کے ساتھ ہے تو اگر یہ مسلسل اس چیز پر کرتے رہیں گے تو آپ کی پرفارمیٹ بہتر ہوتی رہے گی تو خود ہی ریزلٹ بتائیں گے کہ آپ کہاں ہیں آپ اس کے ملک سے ریلیٹڈ ایک کوشن پہ پوچھنا چاہوں گا بڑے بڑے دگج دیئے ہیں پاکستان نے پھر چاہے بلے بازے کی بات ہو گئے بازے کی بات ہو عمران وکار آپ ہو گئے شوہ وختر ہو گئے ایک اس کے بات دیکھا کہ جب یہ ٹیم بڑے بڑے دگج ٹیم سے نکل گئے گیپ کریٹ ہو گیا ایسا ٹیم انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا لکشمن ڈرابیٹ سچین تندرکر جب گئے لیکن یہاں پر ان کی ویراست کو سمالنے والے ویرات کولی شکھر دوان یہ سب لوگ آ گئے ہیں پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جبکہ وہ اتنی بڑھیا کنٹری ہے گین باز بہت اچھے پریڈیوز کرتی ہے بلے باز بھی وہ گیپ آپ کو دکھائی دیتا ہے پاکستان میں دیفنیٹلی جسے میں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو گیپ نظر آئے گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے یا پاکستان کے پلیئر اچھا نہیں کھیلے لیکن پھر بھی ایک ٹیم پہ بعض سائم آ جاتا ہے ایسا کہ آپ چھے سے آٹھ مہینے کے لیے پرفارمنس نہیں اچھی دیتے تو میرے خیال میں جو آپ کی ویکنس ہے اس پر آپ اینا کام کرنے کے بعد اگر آپ کھیلیں گے اور ایز ایونٹ کھیلیں گے تو میرے خیال میں دیفنیٹلی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی ٹھیک ہے کہ جی وقت کے ساتھ پرانے پلیئر آئے تھے بڑے اچھے پلیئر تھے لیکن میرے خیال میں اب بھی ہماری ٹیم میں ٹیلنٹ ہے اگر وہ پرفارمنس اگر ایز ایونٹ کھیلنے تو بہتر پرفارمنس دے پاکستان کو ویرات کولی کی ضرورت ہے نہیں پاکستان میں دوسرے بہت پلیئر ہیں میرے خیال میں وہ کھیلنے کے ٹھیک ہے ویرات انڈیا میں ٹھیک ہے نہیں ایسا کوئی پلیئر آپ کو لگتا ہے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جی دوسرے پلیئر ہیں کہ ایک پلیئر کافی اچھا کھیلتا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ ہے لیکن میرے خیال میں دوسرے پاکستان میں بھی کافی اچھے پلیئر ہیں ان کو منیج کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں وہ کھیلنگ چلی بہت بہت شکریہ انزمام بھائی تو یہ انزمام تھے افغانستان کے کوچ جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کی ٹیم لگاتار اچھا کر رہی ہے اور محنت اگر کرتی رہی تو یہ بڑی بڑے ٹیموں کو بھی ایک دن ضرور حرا کے دکھائے گی کیمرمن احمد حسن خان کے ساتھ گورو اگربال نیوز والد انڈیا گریٹا نویڈا